ایک سپاک شخص کر رہا تھا جس نے اپنی جوامردی اور خوئے ستم کی بدولت دنیا پر ایک دھاک بٹھا رکھی تھی اور تاتاری فوج ہر طلوع ہونے والے سورج کے ساتھ کامیابی سے معارکے سر کر رہی تھی یہ وہ دور تھا جس نے کئی ایک طاقتور سلطنتوں کا بھرم بیچ چوراہے کھول کر رکھ دیا تھا لیکن ہم اس ویڈیو کے لیے آج کردستان سے آغاز کریں گے جہاں تاتاری فوج نے بدترین قتل عام کے بعد جب خوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے تو ایسے سفاک زمانے میں چرواہوں کے ایک قبیلے نے اپنے سردار سلمان شاہ کی قیادت میں ہجرت کر کے موجودہ ترکی کو اپنا مسکن بنا لیا جہاں سلجو قاندان کے حکمران سلطان علاودین کی حکومت تھی جو خود بھی اس وقت رومی یلغار کی زد میں تھا اس نے انہیں غریب الوطن سمجھتے ہوئے رہنے کے لیے ایک جاگیر بخش دی لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ قدرت نے ان کی صورت میں اسے ایک جنگیوں حلیف دے دیا ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس چینل سویٹ دی اسلام کو جس نے آج کی اس زیر نظر ویڈیو کے لیے ارتغرال غازی اور اس کی اولاد کو موضوع بنانے کی کوشش کی ہے جس نے آگے چل کر مسلمانوں کی عظیم سلطنت عثمانیہ کی بنیا گیارہ سو اٹھاسی ایسوی میں ہوئی اور وفاد بارہ سو ایسوی میں آپ کے تین بیٹے تھے جن میں عثمان غازی نے بارہ سو اکیانوے یعنی اپنے والد کی وفاد کے دس سال بعد خلافت قائم کی اور ارتغرال کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے ہی خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا آپ کی نسل سے آگے جا کے سلطان محمد فاتح رحمت اللہ بھی تھے جنہوں نے چودہ سو تیرپن میں قسطن دنیا فتح کیا اور اسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی پوری ہوئی ارتغرال غازی کا تعلق قائی قبیلے سے تھا اور آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا آپ کے تین اور بھائی تھے آپ کی والدہ کا نام حائمہ تھا آپ کی شادی سلطان علاودین کی بھانچی حلیمہ سے ہوئی جس سے آپ کے تین بیٹے ہوئے آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وسط ایشیا سے آناتولیا آیا تھا جہاں سلطان علاودین سلجوک سلطنک کے سلطان تھے اور یہ سلجوک سلطنک کا علاقہ سلطان علپ ارسلان نے ایک ہزار اکتر میں بعض ندینوں کو یعنی جنگ ملاز کرد میں عبرت ناد سکت دے کر فتح کیا تھا کتب تواریخ کے مطابق جب آپ اپنے چار سو جنگجووں کے ساتھ آناتولیا جا رہے تھے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ دو فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں ایک فوج جیت رہی تھی اور دوسری فوج شکست کھانے کے قریب پہنچ چکی تھی ارتغرل نے اس وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکست خوردہ فوج کا ساتھ دیا ارتغرل نے شکست خوردہ فوج کا ساتھ محض اپنی اس فطرت کی وجہ سے دیا کہ وہ کمزوروں اور مظلوموں کا ساتھ دینا فرض سمجھتے تھے انہوں نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ فوج کون فی ہے اور اس کے بدلے کیا انام ملے گا ارتغرل کے حملے کے بعد جیتی ہوئی فوج شکست سے دو چار ہو گئی اور جو فوج ہار رہی تھی وہ جیت گئی اس طرح جنگ کا پانسہ بدل گیا ارتغرل نے جس فوج کا ساتھ دیا تھا وہ سلجوک سلطنت کی فوج تھی اور سامنے منگولوں کی فوج تھی باز مرخین نے سلیبی فوج لکھا ہے بہرحال سلجوک سلطان علاودین نے ارتغرل کی اس بہادری سے خوش ہو کر انہیں سوہود کا علاقہ جاگیر کے طور پر دی دیا اور اپنا سردار اعلیٰ منتخب کیا وہاں آپ نے سلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو حلب کے قریب تھا اس کے بعد منگولوں کی یلغار قریب ہوئی تو ارتغرل غازی نے منگولوں کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی نویان منگول بادشاہ اختائی خان کا رائٹ ہینگ تھا اور اوگائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا معزز خواتین و حضرات ارتغرل غازی نام ہے اس جوان حمد شخصیت کا جس نے اپنے کردار و عمل کے ذریعے بیق وقت نا صرف اپنے اہد کے عیسائیوں بلکہ دامن اسلام کی آستینوں میں چھپے ہوئے غداروں سے بھی جنگ کر کے ان پر فتح پائی اور بلاخر اس کے فرزند ارجمن نے اس عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی جو دنیا میں چھے سو سال سے زیادہ تک مرکز اسلامیہ کی علامت رہی ناظرین یہ وہ اہد تھا جب سلجوگ سلطنت کا اہد شباب اب عالم پیری سے گزر رہا تھا اور مختلف صوبے اپنی آزادی کا اعلان کر چکے تھے لیکن کائی قبیلے کے اس سردار ارتغرل غازی کے خون میں جو خوئے وفاداری تھی وہ ہر آزمائش میں قائم رہی اور اس نے کبھی بھی اپنے محسن سلطان علاودین سے بغاوت کا گناہ نہ کیا یہی وہ دن تھے جب بارہ سو اٹھاون میں حلاقو خان نے خلافت بغدادیہ پر حملہ کر کے اس کو تحس نحس کر دیا جس کی بدولت عالم اسلام کی مرکزیت ختم ہو کر رہ گئی لیکن فطرت کی چالیں اپنی اور جدہ گانہ ہوتی ہیں سو اسی سال اللہ نے ارتغرل کے گھر اس کے صحبزادی عثمان کی شکل میں ایک نئی روح بیچی جس نے اپنی آوائل عمری میں ہی یہ محسوس کر لیا تھا کہ مسلمان ہر گزرتے دن کے ساتھ زوال آشنا ہو رہی ہے وہ جان چکا تھا کہ سلطنت سلجوک صدیوں کے سفر اور رومیوں سے جنگ کے بعد کمزور ہو چکی تھی اور دوسری تاتاری یلغار ایک ایسا توفان تھا جس کو روکنا غداروں سے بھرے دربار کے بس میں بھی نہ تھا سو جب تیرہ سو عیسوی میں تاتاری وحشی قبیلے نے سلجوک سلطنت پر حملہ کیا تو اس جنگ میں سلجوک سلطان اپنے انجام کو پہنچ گیا جس کے بعد ارتغرل کا بیٹا عثمان جس کی تربیت تاریخ کے اس عظیم اور پیدائشی جنرل نے اپنی خاص نگرانی میں کی تھی مکمل طور پر آزاد تھا سو اس اہد میں جنگی مسائل میں علجنے کے بجائے بہترین امور مملکت چلانے کی طرف توجہ دی وہ اپنے باپ ارتغرل کی جانب سے ملنے والی ذہانت اور انصاف پسندی کی وجہ سے نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کی نگاہ میں بھی ایک قابل احترام حکمران تھا لیکن اس اہد کے بکھرے ہوئے ترک سرداروں نے اس کی امن پسندی کو اس کی کمزور سمجھا اور رومیو کے ساتھ ساز باس کر کے اس پر حملہ آور ہو گئے لیکن انہیں جب بعد میں عثمان کے ہاتھوں پیہ در پیہ شکستوں کا سامنا کرنا پڑا تو انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ ان کی سب سے بڑی بھول تھی اور اب ایک ایک کر کے سب قلاجات ان کے ہاتھوں سے نکل رہے تھے جو کل کی سلطنت عثمانیہ کا ایک باوقار آواز ثابت ہوئے اور پھر چشم فلک نے وہ وقت پہ دیکھا جب کسٹنطنیہ یعنی موجودہ اسطمبول پر بھی پرچم اسلام نہرانے لگا اور اب عیسائیوں کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ وہ اکیلے کبھی بھی اس مرد مجاہد کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو انہوں نے اپنی حضیمت کا بدلہ چکانے کے لیے تاتاریوں سے مدد مانگی جس پہ اردوغرل کے اس عظیم بیٹے نے اپنے جوہ سال صاحب زادے اور خان جو کہ ولی اہد کا منصب رکھتا تھا اس کے مقابلے کے لیے بھیجا اور یہ تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے کہ اور خان نے چنگیز خان کی اولاد کو وہ عبرتناک شکست تھی کہ اس کے بعد نہ ہی تو رومی اور نہ ہی تاتاری دوبارہ اس عظیم سلطنت کا رکھ کر سکے اور یوں ملت اسلامیہ کو ایک دفعہ پھر اپنی مرکزیت کے لیے قدرت نے خلافت عثمانیہ کے نام سے ایک عظیم سلطنت بخش دی جس کا پرجم چھے سو سال سے زیادہ تر اسلامی عظمت کی علامت کے طور پر لہراتا رہا اور بلاخر بیسویں صدی کے آوائل میں پہلی جنگ عظیم کے بعد آخری خلیفہ حمید سلطان کے زمانے میں اس کی سانسیں اکھڑ گئیں اور اتحادیوں نے خلافت کا خاتمہ کر دیا